اسلام علیکم کیسے بغیر بھائی خیریت سے ہیں ٹھیک آگ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے آپ کو میں لپڑ گیا ہوں جان کو نہیں نہیں بس یہ تو اچھا لگتا ہے مجھے کہ آپ سے بات دے جاتی ہیں ملاقات ہو جاتی ہیں اللہ نے آپ کی اچھائیوں میں ایسی برکت ڈالی ہے آپ کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ زیادہ آجاتے ہیں باقی کسی کا کر لوں آتے جاتے ہیں لیکن میں ایسے ہی آتے ہیں اچھا اب آپ کو بہت دلدی تو نہیں ہے نا نہیں نہیں بیلنس حوال تو میں وہی آپ سے کرنا چاہ رہا تھا آج کا ہاتھ چھو میرے لئے ایم انور صاحب جو ایم کی ایم کے تھے جنہوں نے کل کچھ ریولیشنز کی ہیں اور نوے سے سلسلہ چل رہا تھا دیکھیں جو مجرم ہوتا ہے وہ تو خصوروار ہوتا ہے جو علاقے کا ایسے چھو ہوتا ہے وہ بھی اتنے خصوروار ہوتا ہے یہ جو ہماری دونوں باریاں لینے والی پارٹیاں یہ اس سے مکمکہ کر کے چلتی رہیں اور اگر وہ راپ کے پیرول پہ تھے مطلب میرا بھی کومنس آنس اس وقت بھی یہی کہتا تھے کہ کچھ نہ کچھ گبر ہے اب سامنے چیزیں آ رہی ہیں تو یہ کتنے خصور ہوا رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں جو ایم کی ایم پاکستان ہے اس کو لگام کب تر دی جائے گی کیونکہ بندے انہی کہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے سے ایک منافق مسلمان نہیں ہوتا آپ پلیس یہ جو ریولیشن ہے اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس میں سیاسی جماعتیں تو آپ نے بلکل ٹھیک نشان دے گئی ہیں لیکن مشرف نے پھر کیوں ان کے ساتھ اطاعت کیا یہ بھی مجھے پرابلم ہے میں تھوڑا سا آگے سٹیپ جاتا ہوں کہ ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ لوجک یہ دیتے ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشن کے جواب ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ادارے ہمارے نمبر ون ہیں اور وہ ان سے کچھ چوکتا نہیں ہے لیکن انہیں پتا ہے کون کیا کس کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں ایکسپیکٹیشن دی جاتی ہے جو کئی دفعہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ جب پتا چل جاتا ہے کہ کوئی ایجنٹ ہے تو اس کو یوز کیا جاتا ہے غلط انفرمیشن اس کے ذریعے فیڈ کی جاتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دشمن ایجنسیز کو جو نا الٹا ڈبل انفلٹریڈ کرنے کے لیے یہ مجھے لوجک نہیں سمجھاتا برل اگر آپ کے ویورز کو یا آپ کو سمجھایا تو آپ بتائیں جو سیاسی جماعتیں آپ کو یاد ہوگا جب بینظیر کی حکومت میں ان کے خلاف آپریشن ہوا تھا ارلی نائنٹیز میں نصیر اللہ بابر کے میڈ نائنٹیز میں جب نصیر اللہ بابر جی جی تو اس آپریشن میں جو شامل کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ اساس ادارے کے جو ایک سے میری بات ہوئی کہ وہ ایک شامدار آپریشن تھا ایسے ایسے طریقے سے لوگوں کو ٹریس کیا گیا کہ مطلب مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں ایک واقعی بہت جنونلی اچھا آپریشن تھا لیکن کیا کوئی اسوال کرے گا کہ جو جو لوگ وہاں پہ آفیسر پولیس والے تھے کس نے بعد میں حکومت میں آ کے اور ایم کیو ایم کو نہ صرف پیسے دیے مافیاں مانگی بلکہ وہ سارے پولیس والے بعد میں مروا دیئے گئے اور کوئی بولا نہیں کس نے ایکشن نہیں لیا وہ کون تھا جس نے یہ کیا تھا کس نے پیسے کیا وہ نواز شریف تھا یا مشرف تھا یہ اب آپ نے سوال کر جو ہے وہ اس کا جواب ملے گا آپ کو پھر اگر آپ اس کا جواب دے سکیں تو پھر اگر نواز شریف تھا تو پھر اس کا مطلب ہے نواز شریف کو بھی راو کی طرف سے ہی تھا کہ ان لوگوں کی مدد کرو اگر یہ مشرف کیا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مشرف بھی اس کا مطلب ہے راو کیلئے کام کر رہا تھا تو یہ سمجھنے والوں کیلئے احسان ہے کہ جس نے بھی اور نواز شریف نے یہ جب کیا تو اس نے تو بنظیر کی ساتھ زد میں کیا اگر ایسے معاملات اس نے کیے کہ لوگوں کو جی پیسے بھی دیے جا رہے ہیں کیا جا رہا ہے کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے جی آپ کے فلام مسنگ پرسن جی فلام مار گیا جی یہ پیسہ وہ پیسہ اس پیسے سے دوبارہ سے ایم کیو ایم جو ہے وہ کھڑی ہوگی پاکستان میں اور ازتاب حسین کو جو ہے وہ دوبارہ سے تو ان سارے معاملات کو آپ دیکھیں تو یہ بڑا ڈیپ جاتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں یعنی پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں شامل رہی ہیں اور میں ایک مشفرہ دینا چاہتا ہوں جو میں اپنی ویڈیو میں بھی ذکر کروں گا لائیو شرف میں لیکن آپ کے میں ادھر بتا دیتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کی حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کے گواہیاں آ جاتی ہیں ایک آسان حال ہے جو میں دینا چاہتا ہوں آپ کو میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کریں کہ اگر وزیراعظم تک یہ بات پہنچ جائے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہ کسی جماعت کے بارے میں پتا چل جائے کہ ان کی فورن فنڈنگ ہوئی ہے کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ بیرونی کسی کے لئے کام کرتی ہے تو اس پر فاقی کابینہ بین لگا سکتی اور پھر سپریم کورٹ فائنلی ڈیسیجن لے سکتی ہے پورا ایک پروسس ہے وہ اگر کر دیا جائے اور ایم کی ایم کو بین کر دیا جائے پاکستان کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی آسانی سے تحریک انصاف جیت سکتی ہے وہ سیٹیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں کیونکہ پر فارٹی کو بوٹ نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو آپ کو بھی اگری کرنا پڑے گا جب آپ ایم کی ایم پہ بین لگا دیں گے تو پیچھے راجے کی ایک جماعت میکسیمم اگر کسی سے آپ کی فائٹ ہوئی تو شاید جماعت اسلامی کوئی انگڑائی لے لیں کیونکہ ایم کی ایم کی ایم بھی نہیں ہوگی کوئی اور جماعت نہیں ہوگی تو طریقہ انصاف کے ساتھ کسی کی دور لڑائی ہونی ہے تو شاید کوئی لڑائی ہو جائے جو ساری سیٹے ایم کی ایم پاکستان کی ہیں وہ طریقہ انصاف بڑی آسانی سے جیت سکتی ہے اور یہ جو بلیک میلنگ اور دھمکیوں کا سلسلہ یہ بھی ختم ہو جائے گا مجھے نہیں پتا آپ یہ سٹیپ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا یہی حال اگر بی این پی منگل میں تھوڑا سا آپ کے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں کہ بی این پی منگل میں اگر آپ جائیں تو ان کے اگر بھائی یا رشیداروں کا ہے کہ وہ فلاں ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کیسز ہیں اور خطرہ ہیں ملاج علا کے آپ اس طرف بھی یہ لا سکتے ہیں ان سے بھی اگر آپ چیزیں چھڑا لیں گے تو آپ وہاں بھی جیت سکتے ہیں اپنے لئے یہ کمت کا محب نہیں تو آپ کے اتحادی باپ جیت جائیں گے وہاں سے حکومت کو تھوڑا سا ایکسپ ہو کہ سوچنا پڑے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں اداروں کی بھی غلطی ہے ایم کیوں کتنا عرصہ قائم رہی سیاسی جماعت بھی اس میں برابر کی خصوروار ہیں ہم عوام پسے ہیں صرف اور سب سے زیادہ کراچی کے لوگ پسے ہیں اور وہ کس کا گریبان پکڑیں اداروں کا بھی ان سیاسی جماعتوں کا بھی جس میں پیپرز پارٹی سرے فیرست ہے جو اپنے گینگ بنا کے اور کئی حد تک تو انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایم کی ایم کا نام استعمال کر کے بتا لیتے رہے پیپرز پارٹی والے تو انہوں نے تو الٹا اور بیٹی گنگا میں ہاتھ دوئے ہیں وہ سب سے زیادہ گصور وہا رہے ہیں اس چیز میں دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں اختلاف رہا یہ کروں گا کہ خالی ایم کی ایم کے ساتھ بلکل ہونا چاہیے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا آپ بتا دیجئے سمپل سے چیز ہے الظرفقار ٹیرنسٹ آرگنیزیشن تھی جنرل زیا کے دور میں انہوں نے میجر رہیم کو مار کے پھیکا تھا کابل میں تہیر آ رہے تھے تو مطلب ہم کب تک چلتے رہیں گی یہ چیزیں دیکھیں میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ابھی ریسنٹلی ایک سو بانوے آدمی پشاور ہائی کورٹ نے بیل دے دی ٹیرنسٹ کو جن کو ملٹری کورٹ سے سزا موت سے لے کے کچھ سالوں کی سزا تک ہوئی بھی تھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں ریولیشن کے علاوہ کوئی چانس ہے کسی چیز کا دیکھیں ابھی جیسے علی زیدی نے آپ کے جو شہر کی منسٹر ہیں کہ عزیر بلوچ کی جی ایٹی کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے ہیں اب دیکھیں نا اس جی ایٹی اگر یہ کھلتی ہے کون سی جماعت پھرستی ہے ایم کی ایم تو نہیں پھرستی نا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون سی جماعت پھرستی ہے کس جماعت کا لیڈر ڈریکٹلی انوارفڈ ہوگا کلنگز میں لوگوں کو ٹارگیٹڈ مروانے میں تو اگر وہ دبایا جا رہا ہے اور کوئی یعنی آپ کو ایک بات تو پتا ہے آپ کو بھی مجھے بھی کہ جب طاقتواری دارے چاہیں تو کچھ چیز رکتی نہیں ہے اگر ابھی تک رکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ریایت کسی کو دی جا رہی ہے نا کسی وجہ سے ایون دو ایک اسی بات سے ایک اور بات نکل آتی ہے کہ جیسے آصف زرداری کو ہم سوچ جائے تھے کہ بڑی ریایت ملی گیا اور یہ وہ اب ساتھ جولائی کو لگ گیا ہے کہ ان کے پر فردے جرمائے تھے تو شاید کچھ آگے بڑھیں لیکن وہی بات ہے کہ جو اصل کیسیز ہیں جیسے مارڈل ٹاؤن کا کیس ہے نون لیگ کے خلاف اصل کیس یہ چلنا چاہیے تھا پیپرز پارڈی کے خلاف اصل کیس یہ چلنا چاہیے تھا جو اضایر بلوچ نے جو ہے وہ ریولیشنز کی ہیں اور اس طرح کی اور جو تارگریڈ کلنگز ہیں اصل یہ کیسیز ہیں کرپشن پھر چھوٹی رہ جاتی ہے ان کو اگر آپ قتل کے کیسیز میں ہیں اور اس طرح کی درشتگردی کے کیسیز میں آپ ان کو اندر کر دیں تو یہ تو پھر سزائے موت ہوتی ہیں ان سب کو تو ان کو کیوں بچایا جا رہا ہے یہ میری سمجھ سے بلکل باہر ہے اس کا مطلب ہے توٹل مکمکہ ہے بلکل 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 نظر آتا ہے مکمکہ یا تو ایک دوسرے کے راز ہیں یا تو ایک دوسرے کے راز ہیں جو کچھ پریشان کی ہوئے ہیں کچھ قوتوں کو کہ اگر روزیر بلوچ سب بول گیا ہے اور سامنے آ گیا تو ہم بھی پھر بہت کچھ بولیں گے کہ کیوں ایم کیم کو پالا گیا کیوں ان رکھا گیا یعنی بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ کمپرومائز جو ہے وہ اس وجہ سے بلک میلنگ کا انصر بھی بیچ میں آ جاتا ہے ویڈیوز کی بھی آپ کو پتا ہے بات ہے پھر یہ لوگ جو ہے وہ دریازم آس میں بیٹھے ہوئے آئی بی کے ذریعے ٹیپنگ کال ٹیپس کرتے رہتے ہیں وہ انہوں نے رکھتی وغیر تھوڑی سی آپ کی بات کٹوں گا میں یہاں پہ میں اردو سپیکنگ ہوں ٹھیک ہے نا مجھ پہ اس عمر میں بھی لیبل لگتا ہے کہ سنفدی سوائل نہیں ہو اب ہمیں ایک پناہ ملی پی ٹی آئی کے اندر مینسٹریم پارٹی ہے اس سے پہلے کوئی جماعت اسلامی میں جاتا تھا تو کوئی نورانی پارٹی میں کوئی کئی اب اگر اس طرح کی نائنصافیاں ہوں گی سولت مرزا کو فاسد ہی بہت اچھا کیا روزائر بلوچ کو اب تک کیوں روکاوا ہے سولت مرزا کی بھی جی آئی ٹی بھی پبلک کی گئی تھی نا اس کی کیوں نہیں کی جا رہی بات یہ کہ اس کو کراچی جیل میں لا کے کیوں رکھا گیا اس سے پہلے حساسداروں کی کسٹڈی میں تھا نا یہ یہ شفٹ کر دیا گیا تاکہ یہ کسی طرح مار دیا جائے اور پھر ہم تلاش کرتے رہیں کہ مارا کس نے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم یہ نہ کریں کہ ایک الطاپ کو مار کے پہ پیچھے چار الطاپ پیدا کر دیں کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کوئی باہر سے فنڈنگ ہی آئے بعضوں گھر جو اندر کے جذبات ہوتے نا اس سے بھی انسان کھیل جاتا ہے نہیں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسا ہوتا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ جو آپ نے بات کی یہ اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں تو پرائم منسٹر عمران خان نے دوزار چھے یا سات میں یہ بات کرنا شروع کی تھی کہ جو یہ ٹی ٹی پی پاکستان بنی ہے ان کو ریکروڈمنٹ اس لیے مل رہی ہے کہ لوگ اندر سے نراز ہیں کہ ہم پہ بمباری ہو رہی ہے آپ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں تو اس نرازگی کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ نرازگی ہو جاتی ہے اور واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے پرائم منسٹر عمران خان کی تو اپنی سوچ ہی ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ جس طرح سے ایم کیو ایم کے ایکسپوز ہونے کے بعد ایکشن لیا گیا ہے اسی طرح پیپرز پارٹی کے ایکسپوز ہونے کے بعد ایکشن لیا جائے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دہشتگر جماعت ہے تو اس پر پابندی لگائی جائے کسی ملک کے وسیط اور مفاظ کی پیچھیں مت چھپا جائے گے یہ جی ہم نے جماعت ختم کر دی کوئی سندھو دیش کا نعرہ لگ جائے گا کوئی نعرہ نہیں لگے گا اللہ کہتا ہے میری زمین پہ انصاف قائم کرو آپ انصاف قائم کریں گے اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی کوئی سندھو دیش کا نعرہ نہیں لگے گا لوگ انصاف کے ساتھ کڑے ہوں گے آج انٹیریر سندھ میں لوگ ان کی حقیقت سمجھ چکے ہیں آج اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے کوئی ان کے نعرے میں ان کے ساتھ کڑا نہیں ہوگا یہ بات جی ہے وہ میں اس ویڈیو کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لیکھ لیں بشاہ انیس سو بہتر کوٹا سسٹم آیا جب سے لیکے آج تک اس سے پہلے بھی خان صاحب تو اب بھی کہتے ہیں کہ جو کراچی کا اردو سپنگ تقا ہے بہت تعلیم یافتہ اور کلچرڈ ہے ٹھیک ہے اب وہ نہیں رہا جو تھا پہلے اصل کلچرڈ تو پہلے تھا اب تو گھٹکہ کھا کے تمباکو کھا کے برابر ہو گیا سمپل سے چیز ہے یہ کراچی کے خلاف جو بھی سازش ہوگی نا کراچی والے پڑھان بھی ہیں سرائکی بھی ہیں سب ہے کراچی کے خلاف جو سازش ہوگی ابھی آپ بجٹ کی بات کر رہے تھے نا وہ انڈیریکلی پاکستان کے خلاف سازش ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو نہیں سمجھیں کہ پاکستان کی رڑ کی ہڈی اگر توڑ دی معیشہ توڑ دی تو باقی خطا ہو جائے گا اگلے سوال جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ بہت سوچیا گا اور اس کے ایک لا محدود چیز ہے میں کل بیٹھا دیکھ رہا تھا گوگل کر رہا تھا اسرائیل کی آبادی ہے نوے لاکھ مطلب سمجھ لیں پاکستان کے دو بڑے شہر تو اس سے بہت بڑے ہیں کراچی اور لاہور باقی بھی آگئے تو اس کے برابر ہی آگئے اس سے چھوٹے نہیں ہیں نوے لاکھ میں چوتر پرسن یہودی ہے باقی جو چھبیس پرسن بچتا ہے اس میں عرب مسلم ہیں عرب عیسائی ہیں اور کچھ سیکیولر ہیں دنیا بھر میں یہودیوں کی آبادی صرف ڈیل کروڑ ہے سرٹیفائیڈ یہودی میکسیمم ڈیل کروڑ ہے آپ بھی گوگل کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا دنیا کی آبادی سات عرب کچھ کروڑ ہے جس کا تیس پرسن آشاریہ کچھ پرسن مسلمان ہیں بتیس آشاریہ کچھ پرسن عیسائی ہیں تو یہ پینسٹ پرسن کو وہ جو ایک پرسن بھی نہیں ہیں آدھا پرسن بھی نہیں ہیں وہ حکومت کر رہا ہے تو پوری دنیا بھا حکومت کر رہا ہے اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو کر دیا پہلے عیسائی دوسری جنگ عظیم سے پہلے اتنی فاشی بدماشی میں نہیں پڑھا ہوا تھا اور عیسائی مذہب اور یہودی مذہب کا اپس میں کلیش ہے ریلیجن نہیں دیکھیں تو کلیش ہے آپ کو پتا ہوگا تو یہ آپ کے لئے سوال میں ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو سٹڈی کیجئے گا اس کی ریمیڈی تلاش کیجئے گا بے شک آپ نے لائف شو میں کریں اگلے دفعہ میرے ساتھ کریں آپ سے جو میں سوال کرنے لگا ہوں اصل وہ ہے جسٹس فائز عیسائی اثر من اللہ اثر من اللہ نے اچانک رات کو پڑھا اور اس کے بعد انہ نے کہا یہ تو جاؤ جاؤ کرو تو اثر من اللہ کا کل میرے ساتھی ہیں پی ٹی آئی کے وہ باہرین میں ہوتے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اثر من اللہ کا ڈریکٹ لنک پی ایم ایل 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 سے کیسے بنتا ہے پیر سابر شاہ کے پی کے ان کی آپ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے پہلے وہ چیف انسٹر بھی رہ چکے ایم پی ایس کئی رفعہ رہ چکے اچھا وہ پیر سابر شاہ کوئی ان کی وہ خاندانی سر نیم نہیں ہے اس بائے ورکنگ تاویز گنڈو والا پی رہو بندہ اب اس کو لے کے آپ اثر من اللہ ان کا سگا بن جائے ایک طرف ہی آ جائیں دوسری طرف اتخاب چودری کا فرنٹ مین تھا یہ جب یہ جج بھی نہیں بنا تھا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سمر سالٹ ہے یہ کہیں سے کال ہے اچانک تو ضمیر نہیں جاگا نا یہ اور مجھے خوش فہمی میں مبتلا بھی نہیں ہونا کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا انہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجاتا نا کہ دو دن میں مر جائے گا گارنٹی دو آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں میں ایک چیز کیا آپ میں کہوں کہ ہمارے گھروں میں فیملیز میں اقربہ پروری تو ہر جگہ پہ ہے ہمارے ہاں روایت ہے میں نے یہ اپنی شاید کل یا پرسوں کی ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں جو شرمندہ نہیں ہوتے غلط کام کر کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یار میں تو تمہارا اپنا بندہ سا مجھے بھی بھسا دی ہے تم نے یا میرے خلاف گواہی دے دی ہے تم نے یا میرے خلاف فیصلہ دے دی ہے تم نے تو اتر من اللہ صاحب کی اگر کوئی رشتداریاں ہیں دوستیاں ہیں تو یا تو وہ چھوڑ دیں سب سے پکی نرازگی کر لیں اور اپنے دل میں تہیہ کر لیں کہ بس سب نراز ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں تو وہ تو انصاف سے فیصلہ دیں گے ایک طرف اگر وہ کہیں کہ دوستیاں یاریاں رشتداریاں بھی رکھنی ہیں اور انصاف کرنا ہے یہ ممکن نہیں ہے پاکستانی معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا یہ حقیقت ہے باپ بیٹے کے درمیان ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ غلطی سے بھی سچ کی قواہی دے دیں جو کسی کے خلاف جا رہی ہے تو وہ آپ اس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہیں یہ تو پھر صرف جو ہے وہ رشتے ہیں اس قسم کے یا اس قسم کی دوستیاں یاریاں ہیں میں ایکسپیکٹی نہیں کرتا آپ کہتے ہیں نا کیا میں ایکسپیکٹی نہیں کرتا کہ یہاں پھر فیصلے ہوں گے کیونکہ پاکستان کا ماحول ہی ایسا ہے ہمارے ہاں وہ نہیں جیسے ویسٹ میں کیا کیا جاتا ہے بہترین دوست پی کر گواہی دینے کا وقت آ جائے سچی گواہی دیتے ہیں دوست سے کہتے ہیں یار مجھے معاف کرنا لیکن گواہی دینے والا اور دوست آگے سے یہ کہتا وہ سنائی دے گا کہ یار مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہاری دیمہ داری ہے سچی گواہی دینا تو میں تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں کہوں گا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تم تو میرے اپنے ہو جھوٹی گواہی دو میرے لیے اور لوگ دے دیتے ہیں جا کے تو اس لیے یہ آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ سوچ کسی میں بھی ہونی چاہیے ہمیں ریالیٹک ہی سوچنا چاہیے بالکل ایسے کیونکہ ہم نے نہ رزگلے کھانے نہ صدیق جانوالے نہ ہم نے لڈو کھانے نہیں نہیں یہ فیصلہ جو آیا ہے جو آپ نے مطلب جس فیصلے کی وجہ سے بات کی کہ انہوں نے پڑا رات کو اس سے پہلے دس سن پہلے بغیر پڑے ہی انہوں نے جو بھی پوائنٹ تھا وہ جو بھی تھا انہوں نے سوچا شاید صدیق جانوالے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ صرف ایک پوائنٹ پہ انہیں اسٹے ملا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ نوملی ہونا یہ چاہیے کہ جس کیس کو جج نے سننا ہے کم از کم اس کی تفصیلات پڑھ لیں بشک فیصلہ کسی بھی وجہ سے انہوں نے دیا یہ ایک اصول ہونا چاہیے لیکن یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ میں نے پہلے پڑا نہیں تھا میں نے رات کو پڑا یہ کم از کم ایک پوزیٹیو ہے اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ہے انہوں نے کہا نہیں پندرے دن پہلے جب اسٹے دیا تو بغیر پڑے دے دیا تھا انہوں نے مان تو لیا کہ میں نے جو دیا تھا وہ بغیر پڑے اور انہوں نے ساتھ جو توجہی پیش کی وہ یہ کہ اس میں تو اسمان بزدار فزتا ہے اس میں تو حکومتی وزیر پاس رہے ہیں تو آپ کو اعتراض کیا ہے اس میں تو جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر صحیح رہاں اور پھر آپ دیکھیں کہ اتر من اللہ صاحب جو ہے وہ افسخات چودری کے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فرنٹ بلکل ساتھ کھڑے کندے سے کندہ ملا کے چلتے تھے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو ڈریکٹ جو ہے وہ کیسے بلوجستان میں جج لگا دیا گیا تو یہ سارا گناہ دیکھیں اور پھر ہم سوچیں کہ وہ کسی اور لائن پر چلیں گے تو یہ میرے حال میں سوچ ہی غلط ہے ہماری اب یہ بلوجستان سے ایک پارٹی اور اتحاد توڑنے کی بات کر رہے ہیں ان کی ایک ہی سیٹ ہے تو یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ اور یہ جیوڈیشری کے جو اب بیک آؤٹ کر رہے ہیں اور مافیاں مانگ رہے ہیں وہ جو ان کے بار کاؤنسل والے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دوبارہ کوئی تحریک دیکھ رہے ہیں افتخار چودری ٹائپ کی بازار میں آتی مجھے نہیں نظر آتا تحریک کی ایک ہی جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کو وہ سیول مل سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کراچی کو بند کرو لوک ڈاؤن کرو ملکی میشت کو اتنا خراب کر دو اتنی بے روزگاری پھیلا دو اور اپنے لوگوں کو حکومتی مشینری میں جو اب بھی ان کے سٹوجیز بیٹھے ہوئے ہیں استعمال کر کے چیزیں غائب کرو مارکیٹ سے کبھی حکومت سستی کرے ٹیکس کام کرے لیکن چیزیں پھر بھی مارکیٹ میں مہنگی رہیں یعنی پرائس کنٹرول بھی خراب کرو یہ سب کر کے لوگوں کو خود سے اگر لوگ باہر آگے تو ٹھیک ہے ان جماعتوں میں لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے ریولوشن کبھی بھی مدرسے کے بچوں کو لاکھ ہی نہیں آتا جو فضل الرمان لے کے آئے تھے یہ بات سب ذہن میں بٹھا لیں ریولوشن تب آتا ہے یہ حکومت تب گھر جاتی ہے جب عام عوام نکل کے آ جاتی ہے جیسے عمران خان کے دوزار گیارہ کے جلسے میں تیس اکتوبر میں عام عوام آگئی تھی باہر عام لاور کے لوگ یا آگے پیچھے سے دوسرے شہروں سے یا کراچی کا جو جلسہ ہوا تھا دسمبر دوزار گیارہ میں عام لوگ آگئے تھے عام وہ طبقہ جو پشتون بھی تھے اردو سپیکنگ جنہیں لگا یار ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں میں کٹے ہو کے اپنے ڈیفرنسز کو دور کر کے ایک پلیٹ فارم کے اپنے اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں وہ ان پارٹیز کے پاس اس ٹائم وہ پاور ہے ہی نہیں سٹریٹ والی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے عمران خان کو ایک ہی خطرہ ہے وہ ہے وسیم اکرم پلس سے اور عثمان بزار پلس سے وہ جو محمود خان صاحب ہیں یہ دو پر فرم کر گئے تو عمران خان کی حکومت کو اور کوئی خطرہ نہیں ہے صحیح بات ہے بلکہ صحیح بات ہے اچھا دوسری چیز آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ وہاں کا جب میں کبھی پڑھتا تھا اسکول کالج میں کانسٹیٹیوشن ان کا انڈریٹن ہوتا تھا وہ کانسٹیٹ چینج ہو ابھی بھی انڈریٹن ہے انڈریٹن کانسٹیٹیوشن ہے ادارہ دوسرے پر رکھتا ہے اور ادارے اتنے طاقتوانے یقین مانے کہ آپ کا بڑے سے بڑا کوئی آفیسر کوئی کھڑپینچ ہو کوئی رائلٹی ہو ایک ادارے نے اگر دیکھ لیا کہ آپ نے ہمارے جو بھی نورمز چل رہے ہیں یا جو ہم جس کو فالو کرتے ہیں رولز ان کی خلاف ورزی کیا آپ بشک پھر ملکہ برطانیہ ہیں آپ کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں جو ہے وہ آنا پڑے گا اور آپ کو جو ہے وہ یا فائن کریں گے یا سزا دیں گے یا جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے کوئی بچ کے نہیں رہتا یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے کہ کوئی ادارہ کسی سے نہیں رہتا کہ یار فلاں بڑا ادارہ ہے کوئی بھی نہیں رہتا یہاں پہ مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ مکم لنڈن والوں کو وہاں سے ڈپورٹ ہوتے ہوئے یا پاکستانی کسٹڈی ہوئے حوالے ہوتے ہوئے جو پاکستان کا معاہدہ نہیں ہے انگلینڈ سے میرا نہیں خیال کہ الطاف حسین کبھی بھی ڈپورٹ ہو سکیں گے کیونکہ سب سے بڑی جو ایک بیچ میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر عمران فاروق کے کیس میں بھی جو ہوا ہے فیصلہ آیا ہے لوگ جو ہیں وہ برطانیہ نے بھی ثبوت جو ہے وہ پروائیڈ کی ہیں جس کی وجہ سے کنوکشن ہوئی ہے برطانیہ میں آپ کو پتا آپ جانتے ہی ہیں کہ سزائے موت نہیں ہے سوائے ہائی ٹریزن کے سزائے موت یہ کسی کو بھی نہیں دیتے کوئی کتنا سیریل کلر ہو اسے نہیں دیتے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی قانون کے تحت جو اب سب کچھ سامنے آ چکا ہے ثابت ہو چکا ہے الطاف حسین کو سزائے موت ہونی ہے یہ پاکستانی قانون ہے برطانیہ کو یا تو ہم لکھ کر دے دیں کہ الطاف حسین کو سزائے موت نہیں ہوگی وہ ہمیں نہیں دیں گے لیکن اگر ہم یہ لکھ کر دے دیں تو الطاف حسین پاکستان میں آ کے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہو جائے گا کیونکہ یہاں پھر اس کے یا جیل میں مرواہ کوئی دے تو اور قسم کا مسئلہ ہو جائے گا یا الطاف حسین لوگوں سے جو ہے وہ ان کے پیغامات پہنچانا رابطے کرنا میرا نہیں کیا اچھا آپ کا آخر میں پھر وہی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جو میں نے اسرائیل کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے یہودیوں کی عبادی اور مسلمان ایک عرب اسی کروڑ کے لگ بگ ہیں کرسچن دو عرب چالیس کروڑ کے لگ بگ ہیں ہندو ہندوستان کی حد تک کوئی ساٹھ ستر کروڑ ہیں اس کے علاوہ کچھ ہیں ٹوٹل عبادی کا دنیا کی وہ چودہ پرسنٹ ہے اور بودھس دو تین پرسنٹ ہے تو یہ ڈیل کروڑ جو ہیں دنیا میں اور آشاریہ کچھ فیصد میں ان سے جان چھڑانے کے لیے میری ذاتی رہا ہے آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایندہ بات کریں گے یہ بشہ کہ آپ نے ویڈیو میں کیجئے گا جب تک ہم سودی نظام نہیں ختم کریں گے ہم کبھی گھٹے نہیں ہو سکتے یہ ہے سودی نظام بینک آف انگلنڈ بینک آف انگلنڈ آج صرف پانچ چیز سال پہلے جب بنایا گیا تھا یہودیوں نے تو یہ بنیاد انہوں نے ہی رکھی دی اس ٹائم میں اس سسٹم کی جس کے بعد ایونٹ چلی انہوں نے کرتے کرتے سارا جو ہے ہائی جیک کر لیا ہے سسٹم اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سو ڈیڑھ سو سال ریاضت کی ہے بیٹھے بٹھائے انہیں یہ پوزیشن نہیں ملی جو آج انہیں مل گئی ہے یہ حیث نہیں ہے کہ انہیں پکیوی جو دیکھ ملی اور وہ اب کھا رہے ہیں بڑی ریاضت کی ہے انہوں نے لائفز میٹر اب چلنا شروع ہو رہا ہے دوبارہ سے وہ بات قریب ہے جب کالوں کے بارے میں ابھی کوئی بات آپ نہیں کر سکیں گے ایک ایسے لاز آ جائیں گے دنیا میں انہوں نے وہ کام آج سے سار ستر سال پہلے کر لیا تھا اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے خلاف کوئی بھی بات اسرائیل کے خلاف ان کے خلاف نہیں کر سکتے کہ ملکوں نے تو اس کو جرم قرار دے دیا آپ کو جیل ہو سکتی ہے اس پہ تو یہ ایک لمبی پروسس ہے جس کے تھروں یہ گزرے ہیں اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے لیکن ان کے بھی تو وقار چار پانچ فرقے ہیں ان کے بھی ایک فرقہ نہیں ہے ان کے بھی چار پانچ فرقے ہیں ان کے بھی فرقے ہیں جو اپنی سٹیٹ اپنی ریاست جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ہے وہ ایک فرقہ ہیں باقی جو ہیں اس میں وہ اس میں بہت سارے ایسی ہیں جو بلکل کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو اپنی ریاست ہونی چاہیے وہ بلکل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں بہت سارے ان کے ربائیس ہیں جو کہتے ہیں جی کہ یہ غلط ہے یہ تو ہے ہی نہیں یہ عوضیت یہ ہے ہی نہیں تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ فرقہ جو ہے یہ رول کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہماری ریاست ہمارا حق ہے جو کرسچینز ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے یہ ریاست بنانا اچھا کنکلول کرتے ہوئے صرف ایک بات میں آپ کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ دیندار آدمی بہت قریب ہیں دین کے میرے مقابلے میں کل یو اے ہی نہیں بھی کہا کہ میں تعلقات بڑھانا چاہتا ہوں ان سے یو اے ہی نہیں کہا ہم تعلقات بڑھانا چاہتا ہوں محمد بن سلمان کے بھی قصے آتے رہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک بھی دیکھیں یہودیوں کے مقدمات آپ کے پاس آتے تھے مدینہ منورہ سے ان کو بے تخل نہیں کیا گیا تھا ان کو اپنی عبادت گاؤں میں عبادت کی اجازت تھی صرف یہ تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں جزیہ اور فدیہ جو تھا وہ سلسلہ کریں بیٹھ کے اس کے علاوہ نہیں تھا تو پاکستان اسائل کو تسلیم نہ کر کے اپنے پاکستان کو کلاردی ماری آج تک ہم نے جذباتیت میں جذباتیت کا اس میں حصہ ہے لیکن ایک پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ جو کچھ وہ فلسطین میں کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہے عرب ممالک کیا در رہے ہیں اس کے پیچھے یہ لوجک یہ دے رہے ہیں عرب ممالک جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یار ایک بڑا طاقتور ملک بن گیا ہے کل کو اس نے جو امریکہ کو بھی اوورٹیک کر لینا ہے کیونکہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں امریکہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے لیکن اس ٹائم کنٹرول پولیسی کا اسرائیلیوں کے پاس ہے امریکہ کی بھی اسرائیلیوں کے پر لینا ہے عرب ممالک اپنا یہ دیکھ رہے ہیں اور سعودی عرب کی طرف سے یہ بھی خبریں چلی تھیں کہ محمد بن سلمان نے آفر کیا ہے کہ آپ جو بیت المقدس ہے وہ مجھے دے دیں یا ہمارے والے کر دیں ہم جس طرح یہ دو حرمین کا خیال رکھتے ہیں تیسے حرم کا بھی ہم خیال رکھیں گے مسلمان اس طرح جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ہیں اسرائیل کا جو ایک ڈر ہے کہ اگر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو وہ یہ گراہ دے گا جو مسلمانوں میں ایک ڈر ہے کہ اس کو گراہ دیا جائے گا سب کچھ ختم وہ ختم ہو جائے گا مسلمانوں کا کہ ہم جی اب اس کی افادت کر رہے ہیں عرب کر رہے ہیں یا یہ جو سعود کا خاندان ہے یہ کر رہے ہیں تو تھنڈے ہو جائیں گے مسلمان تو اس حوالے سے یہ بھی آفر جا رہی ہیں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خاندان ابھی حکمران ہے عرب ممالک میں یہ یہاں حکمران بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ امریکہ اور باقی قوتوں نے ان کو یہاں لا کے بٹھایا ہے ان میں اچھائیاں بھی بہت ہیں ان میں اچھائیاں بھی بہت ہیں انہوں نے دونوں حرمین کا خیال بھی رکھا ہے کہاں سے کہاں پہنچا دی اگر آپ پچھلے دس بیس پچیس سال سے دیکھیں کہ بلکل یعنی آپ تو حج کرنا اتنا آسان انہوں نے کر دیا عمرہ وغیرہ کرنا کہ نہ کوئی گرمی کا احساس نہ کسی اور چیز کا لیکن اس کے باوجود یہ خدمت اپنی جگہ لیکن ظاہرہ جنہوں نے ان کو رکھا ہے وہ ان سے کام بھی لے رہے ہیں اپنے طریقے کا وہ پاکستان پہ بھی دباہ ڈال رہے ہیں یو اے ای بھی سعودی عربی کی ہم بھی اس کو قبول کر لیں لیکن ہمارا پرنسپل سٹانس کسی وجہ سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جس دن مان لیں گے ہم یہ بھی مان لیں گے کہ پھر جو وہ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں فلسطین کا علاقہ ختم کرتے 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 وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اگر ہم ریاست کو مان لیں تو تو پھر اس لیے شاید میں سمجھوں ہمارا پرنسپل سٹانس ٹھیک ہے اس حوالے سے ریاستیں نظریوں پہ کھڑی ہوتی ہیں ریاستیں دنیاوی ضرورتوں پر نہیں کھڑی ہوتی ہیں اگر ہم نظریہ پہ کھڑے ہوں گے تب ہم سروائیو کریں گے اگر آپ دنیاوی اسباب کا دیکھیں ہم ایک ملک ہیں جو نظریہ پہ کھڑے ہیں ایٹمی طاقت ہیں ساری دنیا کی تاغوتی کوتیں ہمارے خلاف ہم نے سروائیو بھی کیا ہے ہم ایٹمی طاقت بھی بنے ہیں ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اپنے سے چھے گناہ بڑے ملک کو بھی جو ہے وہ ایٹ بے رکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں آکے ماری سردوں پہ قبضے پہ قبضہ کرتا جا رہا زمینوں پہ وہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے 32 دانوں کے بیچ میں جیسے زبان میں وہ کہہ دیا جو میں سننا چاہ رہا تھا اور میں اپنے ناظرین کو سنوانا چاہ رہا تھا میں نے جانبوچ کے اس موضوع کو چھیڑا اور اس موضوع کو چھیڑا جو لبرلز بہت سارے بپاس کرتے رہتے ہیں ان کو لوجیکل جواب آئے کہ صرف یہ دین کی وجہ نہیں ہے یہ ایک پرنسپنس سٹانس ہے ایک اصولی فیصلہ ہے بہت شکریہ بخار اپنا خیال رکھیا گا انشاءاللہ کل میں 3-4 دن کے لیے انٹیر سے نکل رہا ہوں کوشش کروں گا اسپتادوں کی ویڈیو بنا کرنا بلکل اسپتادوں کی ویڈیوز بنائیں اور خود بھی اپلوڈ کریں مجھے بھی دیجئے گا میں بھی اپنے چینل پہ فیس بک پہ بھی ڈال دوں گا تاکہ لوگوں کو پتا چلیں آپ کو ویڈ ٹرانسفر میں یا ویڈیوز پہ کسی طرح ٹرانسفر کروں گا تو آپ کریں گے یہ لاکھنی ہے ٹیریئر سندھ کو ہم نے ان سے نجات دلوانی ہے جو سیاستی طور پر ہنانت ہو گئے ہم سکھ کا مشترگاہ وہ ہے فرض اور آپ کا میرا بہت ہے سلام علیکم مالیکم